اسلام علیکم دوستو دیسے سونو احمد تو فرنڈز انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں کہ بھائی آپ لوگ اپنے ایزی پیسہ سے اپنے جیس کیش میں پیسے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہو پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے جس میں آپ کو بتایا تھا کہ بھائی آپ لوگ اپنے جیس کیش سے آپ لوگ ایزی پیسے میں پیسے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہو کافی سارے دوستوں کے کمنٹ آ رہے تھے اس کے نیچے کہ بھائی ایزی پ پیسہ سے جیس کیش پہ کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں کافی سارے دوست اس کے برے میں جانتے ہیں زیاری سی بات ہے کئی سالوں سے یہ یوز کیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جو نہیں جانتے ہیں ٹرانسفر کرنا پیسوں کو ان کے انسٹاگرام پے اور ان کے ویسے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں ایسے ٹاپکس کے اوپر بھی ویڈیو بنایتا ہوں تاکہ جتنے بھی لوگ یہ نہیں جان بتانا پڑتا ہے سب کچھ پر آپ گھر بیٹھے بہت سانی آپ لوگ اپنے پیسوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا جیس کیش جو ہے اس کو اپنے اوپر کرنا ہے تو یہاں سرچ کریں گے جیس کیش اور یہ یہاں پر اوپن کر رہا ہوں میں اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو لوگن کر لینا ہے اور لوگن کرنے کے بعد فرینڈز یہ مرپس آگیا ہے میں آپ کو جیس کیش اس لیے دکھا رہا ہوں پہلے کہ ہمیں پتا چل جائ ہے کہ بھائی اتنی رقم ہمارے پاس موجود ہے اور ٹرانسفر کرنے کے بعد ہماری رقم فورن سے ٹرانسفر ہوئی ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیس ازار 919 روپے یہاں پر شوق کر رہا ہے اب ہم لوگ ایزی پیسے کو اوپن کریں گے اور اس کو ہم لوگن کر لیں گے تو یہاں ایزی پیسے سرچ کرتا ہوں اور اس کو میں لوگن کر لینا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس شوق کر رہا ہے کہ اکتر invention 3059 روپے یہاں پر موجود ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پیسو کو ٹرانسفر کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو اپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے سینڈ منی کی ٹھیک ہے یہ ٹاپ پہ آپ کا اپشن مل جاتی ہے آپ کو یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ویسے ہی ساری اپشنز آجتی ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اگر آپ لوگوں نے ایزی پیسا ٹو ایزی پیسا کرنا ہے تو یہ ہے اگر بینک میں کرنا یہ ہے سی ایزی پیسے پہ کرنا ہے اگر کسی کے پاس جیس کیسی پیسا کا اکاؤنٹ نہیں ہے تب بھی آپ انہیں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ سمپلی سی ایزی کے اوپر کلک کریں گے اور ان کا سی ایزی نمبر لکھ کے آپ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ان کے جو نمبر ہوگا نا جس پہ اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا اس کے اوپر انہیں کوٹ چل جاتا ہے سی ایزی نمبر ہوگا سب چل جاتا ہے وہ جو دکھا کے شاپ پہ وہ اپنے پیسے لے سکتے ہیں راست ایڈی کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ کسی کو ایدی ٹرانسفر کرنا ادر والٹس وغیرہ یہ آپ کے پاس ہے لیکن ہم نے ایزی پیسہ کے علاوہ کسی بھی اور میں پیسے سینڈ کرنے ہوتے تھے نا تو ہمیں کیا اور کرنا ہوتا تھا ہم لوگوں کو بینک کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرنے پڑتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ بینک میں کلک کریں گے اور یہاں پر آ کر آپ لوگ نیچے سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر اپشن آ جانے والی ہے جیس کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں جیس کی اپشن ہے اس پہ کلک کر کے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن اب باقی والٹس کو دیکھتے ہوئے نا ایزی پیسہ نے بھی تھوڑی سی چینجنگ کیا ہے وہ یہ چینجنگ کیا ہے کہ بھائی آپ لوگ واپس آوگے اور یہاں پر آپ لوگ شو ہو رہا ہے نا آپ لوگ اس پہ کلک کرو گے تو ایزی پیسہ کے علاوہ جو باقی آن لین والٹس ہیں وہ یہاں شو ہو جائیں گے اس پہ کلک کریں آپ دیکھ رہے ہیں آپ الفلا ڈیجٹ پلس جو نیا ہے فنگ کا جن فجو بھی ہے فرس پہ اور یہاں پر بھی آپ لوگوں کو جیس کی اپشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے سمپلی یہاں کلک کر کے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں سمپلی یہاں پر آپ دیکھیں اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اپنے جیس کیش کا نمبر انٹر کرنا ہے یا پھر آپ لوگوں نے آئی بی آئی نمبر انٹر کرنا ہے آئی بی آئی نمبر ہوتا ہے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر یہ نورملی آپ باہر سے پیمرز موقانے کے لئے یوز کرتے ہو آپ پاکستان میں ہو تو میں رکمنٹ یہ کروں گا کہ definitely آپ اپنا جیس کیش کا نمبر ہے وہ ہی انٹر کریں وہ زیادہ ایزی رہے گا آپ کے لئے یہاں پر میں اب جیس کیش کا جو نمبر ہے اس کو انٹر کرتا ہوں اور نمبر میں نے انٹر کر دیا ہے اس کے بعد میں نیچے آپ کے پاس options ہیں کہ بھئی آپ نے purpose select کرنا ہے نا آپ لوگوں نے کیا کس purpose سے آپ ایسے بھیج رہے تو آپ کوئی بھی purpose یہاں سے select کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جو یہاں پر ادھر لکھا ہوا ہے آپ اس کو بھی as it is رہنے دینا چاہتے ہیں تو رہ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے next کے button پر click کرنا ہے اور یہاں آپ نے amount انٹر کرنی ہے کتنے پیسے آپ کسی کو transfer کرنا چاہتے ہیں میں جس آپ لوگوں کو check کروانا تو میں 100 لکھوں گا اور پھر یہاں پر next کے button پر click کروں گا اب آ جاتا ہے آپ کا main page اس پر آپ لوگوں نے تھوڑا سا دھیان دینا ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھئی بتایا جارہا ہے کہ جیس کیش کا account ہے جس پر آپ transfer کر رہے ہو یہ اس بندے کا نام ہے جس کو آپ transfer کر رہے ہو یہ اس بندے کا number ہے جس کو آپ transfer کر رہے ہیں آپ کے account کی detail آ رہی ہے یہاں آ رہی ہے payment کہ یہ payment جا رہی ہے یہاں پر دیکھیں پھر سے دوبارہ account number اور نام بتایا جا رہا ہے اور نیچے سے اس دیکھنے والی چیزیں یہ دیکھیں یہاں پر free show ہو رہا ہے بھئی آپ جو یہ payments transfer کرو گے نا اس میں آپ کے کوئی بھی charges ہٹ نہیں ہونے والے ہیں بلکل free میں جو آپ کی payment ہے وہ transfer کی جانے والی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر free لکھا آ رہا ہے تو اس کا آپ کی payment آپ کو show کی جا رہی ہے یہ چیزیں آپ نے مطلب کچھ second دینے لیکن آپ نے یہ ضرور چیک کرنے ہوتی ہے نام number وہ اس لئے کیونکہ آپ لوگ اگر ایک بار بھی transaction غلط send کر دیتے ہیں بھائی تو ایسا کوئی system company نے نہیں رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو reverse کر سکو کسی بھی طریقے سے آپ reverse نہیں کر سکتے ہیں مطلب یہ تو صرف 100 روپے جا رہا ہے آپ ایک دن میں پچاس ہزار transfer کر سکتے ہیں تو سپوز آپ نے پچاس ہزار کسی کو transfer کر دی ہیں اور آپ نے بس جلد بازی میں کر دی ہیں تو بھائی وہ پیسے اس کے ہو گئے اب اس شخص کو اگر آپ call کرو گے اور وہ آپ کو پیسے واپس کر دیتا ہے اللہ ما شاء اللہ تو پھر یہ آپ کو پیسے واپس آ سکتے ہیں otherwise آپ کو payment واپس نہیں آ سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پر تھوڑا سا time دینا ہے سلی سے چیک کر کے پھر آپ نے send کرنا تو simply ہم کیا کریں گے آپ send والے button پر click کر دیں گے اور جیسے ہم click کریں گے آپ دیکھیں گے کہ within a second جو ہے وہ ہماری payment یہاں پر transfer ہو جانے والی ہے جی فرنس تو یہاں لکھا آگیا ہے کہ بھائی آپ کی جو payment ہے وہ successfully transfer ہو چکی ہوئی ہے یہاں بھی successful لکھا آگیا ہے باقی یہاں پر دوبارہ count number وغیرہ آپ کو نام وغیرہ شک کیا جا رہا ہے اچھا یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا جو لوں اگر تو آپ لوگ نا online کسی کو payment کر رہے ہو جیسے آپ لوگ bitcoin purchase کر رہے ہیں کچھ بھی ایسا حالان کہ آپ لوگ لیکن اگر آپ لوگ ایسا کچھ کر رہے ہو online تو پھر آپ اگر آپ یہ screenshot اس کو send کرو گے وہ اس کو accept نہیں کرے گا کیوں اس پر TID نہیں ہوتا ہے TID transaction ID ہوتا ہے جو ہر transaction unique ID ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس view receipt پر آپ نے click کرنا ہے اس پر click کریں گے تو پوری ایک receipt کھلتی ہے آپ کی ٹھیک ہے اس پر لکھا ہوتا ہے آپ کا نام number یہ وہ سب کچھ نیچے اس کا نام number سب کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ پوری receipt ہوتی ہے transaction ID کے ساتھ ہمیشہ وہ آپ لوگوں نے send کرنی ہوتی ہے یہ simply ہمارا یہاں پہ کام ختم ہو گیا پیمر transfer ہو گیا ہم واپس آتے ہیں اپنے jazz cash میں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی 3919 روپے شو کر رہا ہے ابھی میں refresh کروں گا تو یہ 3119 روپے ہیں جو ہو جانے والے کیونکہ 100 روپے ابھی ہم نے add کیا تو جی friends آپ دیکھ سکتے ہیں 3119 روپے یہاں پر ہو چکے ہیں ویتنا second without any fee ہم نے easy پیسہ سے jazz cash پہ پیسے transfer کر لی ہیں تو یار آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرو دوستوں کے زیادہ شیئر کرو دعاوں میں جو یاد دکھے گا السلام علیکم موسیقی موسیقی